ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے یا دوسرا سربراہ طیب اردگان ہے جنہوں نے ان دا فلور آب دا ہاؤس اقوام متحدہ کی جنرل سبلی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار کے حوالے سے پوری جنگ لڑی ہے اور آج بھی وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے بیان کے اندر کہا کہ جس طرح ہولو کاؤسٹ کے اوپر یورپ اور امریکہ کے اندر بات کرنا جو ہے وہ ناجائز سمجھی جاتی ہے بلکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے ان کی کسی قسم کی کوئی نیگٹیویٹی والی حرکت بات یا عمل اس کو دنیا کے ایک عرب تیس کور مسلمان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اب وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد اگر کوئی گروہ ریاست کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی سے لائن آرڈر کریئٹ کرنے کی کوشش کرے امان ابن تینیہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سمجھتا ہوں اسلام کا بہت بڑے فقی ہیں بہت بڑا نام ہے ان کا کول ہے اور یہ اسلامی فرمان بھی ہے یہ قرآن حدیث بھی ہے کہ فساد فی الارض جو ہے وہ کفر سے بتر ہے کفر سے بتر ہے اب آپ بتائیں پاکستان کے اندر پچھلے پانچ دنوں میں کیا ہوئے آپ مجھے بتائیں نا کہنے کا مقصد یہ ہے ان تمام جو میں نے بکھلی بکھلی تین چار پانچ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان تمام کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی حکمت کے ساتھ اسلام دین حکمت ہے اب ہم چاہے کیا ہم یہ کریں کہ ہم ایک ہلکی سی ایک ایسی حرکت کر کے اس کے بعد حاصل وصول کیا ہوگا سعودی عرب نے سفید نکالا ایران نے سفید نکالا ترکی نے سفید نکالا ملائشیا نے سفید نکالا انڈولیشیا نے سفید نکالا دنیا کے کسی ملکہ بتائیں ہاں مزمت سب نے کی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری حکومت نے تجارت ختم کی ہوئی ہے پچھنے ڈیٹھ سال سے ہماری حکومت نے فرانس کے اندر اپنا جواب کوئی سفید نہیں رکھا ہوا ہم نے تو سب کچھ یہ کیا ہے لیکن ہم اس حد تک اگر جائیں گے تو ہم ان دشمنوں کو جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو جگرافیائی طور پر تین سے چار حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو اکنومی کے لیے تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ہم موقع فرام کریں گے اور میں آخری چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کل میں ایک ٹی وی چینل کے مالک کے فاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آج سے پانچ دن پہلے اٹلی کے سفیر کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو اٹلی کے سفیر نے یہ کہا کہ اگر آپ فرانس کے سفیر کو یہاں سے باہر بھیجیں گے تو یورپ کے تمام موالک یا وہ اپنے سفیر واپس بلا کے آپ سے قطع تلقی کر لیں گے اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس ساروں کی روشنی میں پڑی حکمت کے ساتھ ہمارے پاکستان کی حکومت میں جہاں وہ چیزوں کو موو کرنا ہے لیکن دوسری طرح جس انداز سے چیزوں کو میٹرلائز کیا گیا آپ رینجرز کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا پولیس کے جناب اہلکاروں کو شہید کیا گیا پورے ملک کے اندر لائن آرڈر اور فساد فلعرض کیا گیا ان ساری چیزوں کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے ایک اچھے انداز سے چیزوں کو مینیج کیا آواز نہیں آ رہی بلکل صحیح اینڈ پہ راجرز صاحب شوقت ترین صاحب پہ 30 سیکنڈ کیا فیصلہ ہے کیسا لگیا آپ کو یہ فیصلہ دیکھئے ایک بات تو ذہن میں رکھئے کہ شوقت ترین ہو یا کچھ افراد دیگر جو ہیں اب خان صاحب جو کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا شوقت ترین خود ایک بزنس مین خود ایک بزنس ٹائکون ایک بہت بڑے ادارہ چلا رہا ہے جس کے اوپر بہت سے کوسچن مارکس ہیں پھر شوقت ترین کے نیپ کے ایشوز ہیں ہمیں وہ رنٹل پار جو کہ میں خود ذاتی طور پر کیس عدالت میں لڑ رہا ہوں وہ میرے سامنے ایک اوپن بک کی طرح ہے تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آل دو خان کی نیت تو ہے کہ کچھ نہ کچھ اکانومی میں بہتری آئے اور وہ بہتری ہمیں میکرو نیول پہ تو نظر آئی ہمیں نظر آیا کہ پاکستان جو انسہ ہے اچھا جا رہا ہے لیکن خان اب چاہ رہا ہے کہ میں غریب آدمی کے لیے کچھ کروں عوام کے لیے کچھ کروں اور اسی تقدوں میں وہ ڈیفرنٹ لوگوں کو ٹرائے کر رہا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ریزلٹس وہ نہیں آتے تو پھر یہ چیزیں آج نہیں جب یہ پانچ سال پورے ہوں گے تو یہ چیزیں آپ کے خلاف جائیں گی کہ آپ نے چار چار پانچ پانچ وزراء فائنانس منسٹرس چینج کیے یہ چیزیں آپ یہ بڑا ایک سنسٹیو دو سال کا پیریڈ ہے جس میں عمران خان کی اگلی سیاست رخ اختیار کرے گی وہ تین سال کو بھول جانا چاہیے عمران خان کو ہی ہیس ٹو بی ویری کیرفل اور اپنا وزدم اور اپنی مرتم شناسی کو سامنے رکھیں بلکل ٹھیک ہو گیا اور رائٹ پرسن کو چوز کرے خدا رہا بلکل ٹھیک ہے جی اگرمانوں کا بہت بہت شکریہ فیاضل حسن چوہان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور خاص طور پر یہ کلیریفائی کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور یاد دلانے کے لیے بھی کہ پاکستان وہ سب سے پہلا اسلامی ملک ہے جس نے گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا جو یہ فیاضل چوہان ہے یہ کس طریقے کا بہت کر رہا ہے آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ لی ہوتا ہے ختم یہاں سے میری کومنٹری چالو ہوتی ہے میرا رییکشن چالو ہوتا ہے تو گائز پاکستان کے فیاضل چوہان آپ جانتے ہیں یہ اس کے لاشٹ نیم سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پور بچ کون تھے اور یہ مطلب اتنا ہیٹریٹ ہے اس کو کافروں کے خلاف اس کے اگر پورانے بیان اٹھا کے دیکھیں تو اس کو ایک بار منسٹری سے ہٹا دیا گیا تھا اس کے جو مطلب پورانے بیانوں کی وجہ سے تو اس کی یہ مطلب اس کے پورانے بیانوں کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی تھی اب یہ جو فرانس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے آپ کو پتا ہوگا دوستو تو فرانس کے خلاف پاکستان میں بہت بڑا آندولن ہو رہا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ اس آندولن میں مطلب جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دھڑا دھڑ مار رہی ہے ان کو بہت بری طرح سے مار رہی ہے پاکستان کی فوج ان کے خلاف بہت بڑا برتا ہو رہا ہے اور یہ پورا میڈیا بلیک آؤٹ کر کے ہو رہا ہے یہ چیزیں اور مطلب یہ مین اسٹری میڈیا پر نہیں آ رہی ہے اور یہ جو پاکستان کا فیاضل چوہان اس نے کلیر کر دیا ہے کہ ہم فرانس کے جو رازدود ہے اس کو نہیں نکالیں گے مطلب ایک طور پر تو یہ بات کرتے ہیں گستا کے رسول کی ایک ہی سجا سر تن سے جو دا اور جہاں معاملہ پیسو کا آ گیا تو انہوں نے اپنا ایمان بیز دیا اسے بولتے ہیں ایمان بیچنا اسے بولتے ہیں اپنی ایمان سے ہٹنا بھائی اگر تم باقی میں اسلام کے ٹھیکے دار ہو اسلام کی اتنی اجازت تو میں فکر ہے تو ہٹاو اس کو فرانس کے رازدود کو ہوگا جو ہوگا فرانس پاکستان کے بعد میں جو بھی ایکنومک حالات ہوں گے برواد ہوگا ہونے تو ہٹاو اس کو کیوں تم اس کو ابھی تک نہیں ہٹا رہے ہو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ان لوگ کی یہ ہپوکریسی ہے یہ لوگ بولتے ہیں ہم گستا کے رسول کی سجا یا مطلب قرآن کے اور اسلام کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو کرو نا آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو اب یہاں پہ یہ لوجک والی بات کرنے لگے کہ اس سے یہ ہو جائے گا اس سے وہ ہو جائے گا اس طریقے کی بات کرنے لگے تو گائز آپ سمجھ سکتے ہیں سچویشن پاکستان میں کیا ہے اس سمجھ سچویشن پاکستان میں بہت خراب ہو چکی ہے پاکستان کی مین اسٹرین میڈیا سے یہ سب چیزیں بلکل باہر ہیں اور اس طریقے کے لوگ مطلب اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کہ مطلب یہ لوگ بلکل بھی نہیں چاہتے فرانس کے رازدود کو نکالنا اور پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے لکھت میں دیا تھا تحریک لبیک والوں کو کہ ہم فرانس کے رازدود کو نکالیں گے اس کے بعد یہ ہوا نہیں جس کے کارن انہوں نے لیا اتنا بڑا ایکشن اور اب یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں سیویل وار جیسی سچویشن ہے اور دونوں سائٹ سے لوگ ایک دوسرے کیوں دھڑا دھڑا پیلے جا رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آنگے ہوتا کیا ہے سچویشن پر جو بھی ہوگا آپ کو اسی چینل پر ویڈیو ملیں گے پلیز چینل کو سبسکرائب کریے گائز ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں اپنے سوچاؤ جرور دیجئے دھنوات دوستوں ویڈیو دیکھنے کے لیے جیہن دھڑا 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 دھڑا